سلام علیکم فرینڈز، ایم یور ہوسٹ، ایم ادھسن، ایم یور واشنگ ڈیلی پرائیز آئیڈیا یوٹیوب چینل فرینڈز میں اس وقت فیصلہ بات دیکسی ٹیمیزیٹا کمپیٹر شو پر زبیر بھائی کے ساتھ موجود ہوں اور آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم پی سی بیلڈ کرنے والے ہیں چار پی سی بیلڈ ہوں گے ان کے آپ کو بتائیں کہ کیا پرائیز ہے کیا سپیسیفیکیشن ہے ان کے اندر کتنی ہارڈ ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسی مزید معلوماتی اور انفرومیٹی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اسلام علیکم زبیر بھائی علیکم السلام کیسے ہیں محترم آپ ٹھیک ہیں فٹ فارڈ ہیں ماشاءاللہ سے شکر شکر مالکی ذات کا جی پیارے بھائی آج آپ پھیر آئے ہیں میری شاپ پہ بتائیے آج کیا حکم کریں آپ کے لئے سر آج آپ نے چار پیسی بیل کرنے اور اچھی پرائز میں آپ نے ناظرین کو سب کی پرائزز اور سپیسیفکیشن بتانے ٹھیک ہے انشاءاللہ پیارے بھائی پیسی سے سٹارٹ کریں پیارے بھائی یہ والا پیسی جو میں دے رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین سب سے پہلے آپ سب کی پیار محبتوں کا بہت شکریہ اور میں سٹارٹ کرتا ہوں پیسی سے یہ والا پیسی جو ہے نا یہ آپ کو پیارے بھائی ملے گا جسٹ بیس ہزار سے پچیس ہزار کی لیمٹ میں جس میں ہم پیسی آج بنائیں گے جس کے مادل ہوگا کورے فائف سیکنڈ جنریشن ہوگا چار جی بی ریم ہوگی پانسو جی بی ہارڈ ہوگی اور اس میں دو جی بی وی جے کارڈا لگا کے دوں گا جس کا ریٹ ہوگا بیس ہزار اس میں میں ایک وائٹ کلر کی لائٹنگ لگا کے ضرور دوں گا یہ کیسنگ گیمنگ کے لئے یوز ہو سکتی ہے اس پہ سائیڈ گلاس بھی لگا ہوا اور سائیڈ گلاس جو ہے وہ ایک پرپرلی نہیں ہے ایک نارمل ویز میں میں نے لگایا ہوا ہے یہ کمپنی کی طرف سے ہی لگ کے آیا ہوا ہے ایک آپ نارمل بجڈ میں نارمل گیمنگ پی سی کا مزا لے سکتے ہیں یہ بیس ہزار پے میں ملے گا جس میں کورے فائف سیکنڈ جنریشن ہوگی چار جی بی ریم ہوگی پانسو جی بی ہارڈ ہوگی پانسو وارڈ پاور سپلائی لگی ہوگی اسوس ایم ایس آئی گیگا بائٹ جو کسٹمر کو ہائر ہے مدربورڈ وہ میں لگا کے دوں گا دو جی بی ڈیڈیر تھری میں میں وی جے کارڈ اس کے اندر لگا کے دوں گا یہ آپ کو بیس ہزار پے میں پی سی اے بلٹ مل جائے گا پچیس ہزار میں لے کے جانا ہو جو کیا پر آئی تو یہی پی سی اے پچیس ہزار میں بلٹ کروانا چاہیں گے تو اس میں میں مزید آٹھ جی بی ریم کر دوں گا اور ڈیڈیر تھری میں ہی میں ایک سو اٹھائیس بٹ کا وی جے کارڈ بھی لگا کے دوں گا جس کا مارڈل ہوگا آر فائف تھری فورٹی مارڈل ہوگا سیم لائک یہ وی جے کارڈ میرے پاس آویلیبل ہے میں اس میں لگا کے دوں گا جس کا مارڈل ہے آر فائف تھری فورٹی یہ پچیس ہزار میں مراد آپ اس میں نارمل گیمنگ بہ آسانی رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بھائی یہ ایک بجڈ ہو گیا نارمل مجھے کافی کسمروں کے میسیج آئے ہوئے تھے کہ مجھے نارمل بجڈ میں ایک پی سی لینا ہے اور آپ مجھے ویڈیو بنا کے سینڈ کریں میں نے اس بھائی کے لیے ویڈیو بنائی ہے وہ جان جائے گا یہ پچیس ہزار پی میں آٹھ جی بی ریم آر فائف وی جے کارڈ کورے فائف سیکنڈ جنریشن پانسو وارڈ پاور سپلائی اور گیمنگ مدربورڈ کوئی بھی اسوس ایم ایس آئی گیگا بائٹ سیم لائک کوئی ایسا مدربورڈ آپ کو میں اس کے اندر دے دوں گا اور وائٹ کلر کی سٹپ وی میں اس میں لگا کے دوں گا لائٹنگ کے لیے ٹھیک ہے صرف بیس ہزار میں میں دو جی بی ہی کارڈ دے رہا ہوں لیکن اس کے بٹ ہوں گے چونسٹھ ٹھیک ہے بیارے بھائی اور ریم ہوگی چار جی بی اور پچیس میں ایک سو اٹھائیس بٹ چلے جائیں گے اور آٹھ جی بی ریم ہو جائے گی باقی سیم سپیسفیکیشن میں اپنے ویور کو وہ ہی دوں گا ٹھیک ہے بیارے بھائی اب ہم آ جاتے ہیں اس پی سی کی طرف اس پی سی کی بھی آر جی بی لائٹنگ اس میں لگی ہوئی ہے آر جی بی کا ایک فین لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اور سائٹ گلاس اس کے اندر لگا ہوا ہے وائٹ کارر کی لائٹنگ لگی ہوئی ہے میں نے ایک پی سی ایک بندے نے پی سی بنایا تھا فورٹی تھری تھاؤزنڈ کا وہ بہت مہنگا تھا سیالکورٹ کا بندہ ہے میں اس کو بتانا جا رہا ہوں کہ یہ والا پی سی ماؤس بھائی کو دوں گا جس میں کورے فائف کی فورس جنریشن ہوگی آٹھ جی بی ریم ہوگی پانسو جی بی ہارڈ ہوگی اور اس کے بعد اس کے اندر دو جی بی کا آر فائف سیریز میں یہی وی جی کارڈ لگا کے دوں گا جس کا مادل ہے آر فائف تھری فورٹی یہ کارڈ اس میں لگ جائے گا یہ آپ پیارے بھائی آپ کو میں دوں گا چونتیس ہزار پی میں یہ پی سی دوں گا جس میں آپ کو ساری سپیسفیکشن ایک میں واضح طور پر بتا دیتا ہوں اس مادر بورڈ اس پی سی کے اندر سیم وہی آر جی بی سوری وائٹ لائٹننگ کی سٹپ لگی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس میں ایچ ایٹی ون کا مادر بورڈ لگا ہوا ہے اس کے بعد اس میں آر جی بی ریم لگی ہوئی ہے وان ٹو ایٹ ایس ایس ڈی لگی ہوئی ہے اس کے بعد پانسو جی بی ایچ ایڈی لگی ہوئی ہے کیسنگ یہ والی میں دے رہا ہوں جو اس کے بعد اس میں پانچ سو وارڈ کی پاور سپلائی ہوگی جس میں سم مارڈل میرے پاس پڑے ہیں چار سو پچاس بھی لگی ہوئی ہے پانچ سو وارڈ پاور سپلائی بھی لگی ہوئی ہے وہ ان میں سے جو نکلی وہ میں کسٹمر کو ایزا ایک احساس طور پر میں دوں گا اس کے بعد ویجے کار جو ہے یہ بھائی کو میں نے نمائع کیا یہ والا ویجے کارڈ اس کے اندر ملے گا اس کا پراپرلی بہت ہی مکول ریٹ دے رہا ہوں 34000 کے اندر آپ کو پورا پی سیس میں بھائیاں مل جائے گا ٹھیک ہے پیارے بھائی اب کی ورنٹی آپ کیا دیتے ہیں ورنٹی میں نے آپ کو پہلی بھی ویڈیوز میں بتایا اور کئی ویور میرے پاس آئے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ میری ورنٹی بے تہاست بہت ہی آسان اور بہترین میں ورنٹی دیتا ہوں شاید مارکٹ میں کوئی بھی نہ دے آپ کو ساتھ دن کی چیک ورنٹی ہے اگر کوئی فیصلہ بات کے اندر ہے اگر فیصلہ بات کے باہر ہے کوئی لڑکا تو اس کو چیک ورنٹی میں دوں گا پندرہ دن کی ٹھیک ہے اس کے اندر ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے چیز کی اگر بعض اوقات کوئی لڑکا میرے سے ڈیلیوری کروا رہا ہے تو ڈیلیوری کے اندر جو ہے وہ پی سی آپ کو ایسا دیا جائے گا کہ مطلب خدا نہ خواستہ کوئی پی سی میں مسئلہ آ بھی جاتا ہے تو پی سی کی جو ڈیلیوری چارجز ریٹرن ہوں گے وہ میں دوں گا اور پھر مگوانے کے کسٹمر دے گا ٹھیک ہے ایک سائٹ کا میں دوں گا ایک سائٹ کا کسٹمر دے گا جی پیارے بھائی دیلیوری کا چارجز کیا لیتے ہیں پیارے بھائی وہ ایک مختلف ریٹ ہے مطلب دو سو روی سے لے کے اپنا دو ہزار پہ تک ڈیلیوری جاتی ہے پورے پاکستان کے اندر وہ میں اتنے پیسے ہی ہم نے دو پیسی بیلڈ کر لی ہیں ایک کا بجٹ ہے پچیس ہزار بیس سے لے کر پچیس ہزار تک اور دوسرے کا بجٹ ہے چونتیس ہزار پہ ٹھیک ہے بائیننڈ کی پرائز بتائی سپیسیفکیشن بتائی اگر آپ کو پرائز اچھی لگتی ہے آپ ان سے بائی کرنا چاہتے تو آپ کو نیچے نمبر شو ہو جائے گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں زبیار بھائی سے پوچھتے ہیں نیکسٹ کے ان کے پاس کون سا پیسی پڑھا اور اس کی کیا پرائز جی بھائی نقص بتائی پیارے بھائی یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا بیس سے پچیس ہزار میں یہ پیسی دے رہا ہوں اور چونتیس ہزار پی میں میں یہ دے رہا ہوں میرے پاس کچھ ویورز تھے جو کہہ رہے تھے کہ یا سپیشل ویڈیو چاہیے تاکہ ہم آپ سے پیسی بائیس کر سکیں ہم کمنٹس دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کے تو پیارے بھائی ہم نے میں جو کسٹمر جانتا ہے مجھے جس نے مجھ سے ڈیل کی ہے وہ خود ہی جان لے کے میں نے ان کے لئے یہ پیسی بنا دی ہیں اب نیکسٹ میں ویڈیو پر دکھانے لگا ہوں میرے پاس یہ پیسی پڑھا ہوا ہے پیارے بھائی یہ ایک سینسر کی کیسنگ ہے مطلب اس کے اندر سینسر لگے ہوئے شارٹ پروف کے سی پیو کے ریم کے یہاں پر سرچنگ بھی آتی ہے ٹمپریچر بھی سارا آتا ہے اس کے آگے لیڈی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے وہاں پر نمائی ہوتا ہے کہ اس کا ٹمپریچر اتنا آئے رہا ہے یہ پیارے بھائی میں پیسی بنانے جا رہا ہوں پچاس ہزار کے لیمٹ میں یہ والا پیسی پچاس ہزار کا ملے گا میں اپنے کسٹمر کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ سیم آئی فائی فارس جنریشن کا پیسی ہے لیکن یہ فل ایٹی ایکس مدربورڈ ہے اس کے اندر میں نے لگایا اس کے بعد اس کے اندر میں نے کوپر کا فین لگا دیا ہوا ہے اور اس کے بعد پانچ سو وارڈ پاور سپلائی میں لگا کے دے رہا ہوں اپنے کسٹمر کو اس کے بعد میں اس میں آٹھ جی بی ریم لگا رہا ہوں سولہ سو میگا ہٹس کی سپیڈ والی ٹھیک ہے بیرے بھائی اور اس کے بعد میں اس کے اندر پرسیسر کو رہے فائی فارس جنریشن پنتالیس نوے پرسیسر یوز کر رہا ہوں میں اس کے بعد اس کے اندر پانچ سو جی بی کی ہارڈ یوز کر رہا ہوں وان ٹو ایٹ ایس ایس ڈی یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے بیرے بھائی اور خاص بات اس میں جو پچاس ہزار کا میں بجٹ بنانے جا رہا ہوں یہ ایک کیسنگ مہنگی ہے اس کے اندر آر جی بی لائٹ وغیرہ کوئی نہیں ہے لیکن یہ ان دونوں سے مہنگی اس وجہ سے یہ اپنے سینسر رکھتی ہے کل کو خدا نہ خاص تھا پی سی بعض جگہ ایسی ہے فیصلہ باد کے اندر بھی کئی کمیونٹی ایسی ہے جو پاور آتی ہے پیچھے سے لیکن پراپرلی ریویو نہیں دے پاتی بعض اوقات پی سی شارٹ ہو جاتا ہے ٹرانس فارمر سڑ جاتا ہے اس کے اندر اپنا ایک شارٹ پروف کا سینسر ہے مطلب وولٹ زیادہ آ بھی جائیں تو یہ سینسر کرتا ہے یہ کچھ سیکنڈ کے لیے بند رہے گا پی سی آپ کا اس کے بعد پھر پراپرلی رن ہو جائے گا یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا نہیں تو آپ جیسا سیم لائک ڈیل ایچ پی پی سی دیکھ لیں اس کے اندر پی سی کی شارٹی جاتی ہے تو سپلائی اڑ جاتی ہے سیم لائک اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ سینسر والا پی سی ہے جیسا کہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ پچاس ہزار کا پورا پی سی ملے گا آپ کو کورے فائی فورس جنریشن آر جی بی ریم پانسو جی بی ہارڈ وانٹو ایٹ ایس ایس ڈی پانسو وارڈ پاور سپلائی سیمپل کی کیسنگ ہوگی سینسر کے ساتھ اور ایٹ ایکس میں فل ایٹ ایکس میں ایچ ایٹی ون کا مدربورڈ لگا کے دے رہا ہوں اور اس کے اندر میں ایک وی جے کارڈ یوز کر رہا ہوں جس کا موڈل ہے وہ موڈل بھی میں بتانے جا رہا ہوں جی ٹی ایکس سیون فیفٹی ٹی ای وی جے کارڈ کو میں یوز کر رہا ہوں فیل وقت میرے پاس سسٹم سٹاک میں نہیں پڑا ہوا لیکن کسٹمر ایزا ایک آئے جو ان سے پی سی کے اندر جو ان سے پروسیسر لگا ہے اور جی پیو لگا اس کی پرائز بتا دیں پیارے بھائی اس کا یہ والا جو پی سی ہے پیارے بھائی اس کے اندر پروسیسر سیم لائک وہ ہی میں نے پہلی بھی ویڈیو میں بتایا ہوا یہ ایٹی فائی فنڈر کا آپ کو ملے گا ایٹی فائی فنڈر کا مل جائے گا اس کے بعد آپ بی جے کارڈ کی طرف اگر آ رہے ہو تو جی ٹی ایکس سیون سفٹی ٹی ای کارڈ اس کے اندر میں جو یوز کر رہا ہوں یہ آپ کو مارکیٹ سے بہ آسانی جو ہے اویلیبل ہو سکتا ہے ستارہ ہزار پانچ سور پائمے میں لیکن میں اپنے ویور کو ستارہ ہزار میں دے دوں گا ٹھیک ہے پیارے بھائی اور تینوں کمپیوٹرز کی گیمنگ پرفومنس کیسی ہے پیارے بھائی جیسا کہ ایک بجڑ آپ دیکھیں اے اس پی سی میں یہ بی سے پچیس ہزار ہے یہ چونتیس ہزار کا پی سی ہے یہ پچاس ہزار کا پی سی ہے گیم اس میں ساری رن ہو سکتی ہے مطلب نارمل پرپس پر کوئی بھی گیم آپ چلا سکتے ہو لیکن بعض اوقات مسئلہ آ جاتا ہے ڈریک ٹکس کا ڈیڈیئر فائف کی سیریز کا جیسا کہ اس میں ڈیڈیئر تھری کارڈ یوز کر رہا ہوں اس پر ڈیڈیئر تھری کی ایک نارمل سیریز چلے گی اس پر ڈیڈیئر تھری کا ہی کارڈ یوز کر رہا ہوں لیکن اس میں پروسیسر ہائی لگا ہوا ہے اس میں نئی سیریز کی بھی گیم رن ہو سکتی ہے اس میں نارمل گیم رن ہوگی اس میں میڈیئم سائز گیم رن ہوگی اس میں ہائی پرفائل پر یوز ہو جائے گی ظاہری بات ہے یہ تینوں میں میں نے کارڈ ایک سپیسیفک کسٹمر کو اپنے کو بتا دی گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اگر بات کر رہے ہو یہ سیون فسٹی ٹی ای کارڈ لگا ہے اگر کسٹمر کی حیبٹ ہے کہ ہاں یا وہ زیادہ خرچہ کرنا چاہا رہا ہے سیون فسٹی ٹی ای کار� کوئی تھری ڈی میکس کا کام کرنا چاہا رہا ہے کوئی ریویو کے لیے کام کرنا چاہا رہا ہے مطلب کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ بات یہ ہے کہ گیمنگ پیسی میں ہائی اینڈ ہی چیز لگتی ہے سیمپل ڈیل ایچ پی لے لیں آپ وہ بھی پرفارمس ضرور دیتے ہیں لیکن جو گیمنگ کے مدربورڈ ہوتے ہیں ان کی تھری پنڈ زیرو یو ایس بیز ہوتی ہیں پیسے ای ایکس پر ایکس ہوتی ہیں یہ سیم لائک ایسی اس میں کٹیگری کافی آ جاتی یہ کیونکہ گیمنگ پرپس کے لیے جس نے پی سی بنانا ہے نا اس نے ظاہری بات ہے کہ ہائی پرفائل اینڈ کے لیے چیز رکھنی ہے جی اچھا بیر بھائی ان تین کمپیوٹرز کو ہم کہاں تک اپگریٹ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ فرسٹ بتایا میں نے اس میں سیکنڈ جنریشن کا پروسیسر لگا ہوا ہے یہ آپ کو کوئی سیون سیکنڈ جنریشن تک چلا سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو میں نے ابھی فورت جنریشن میں آپ کو بتایا یہ فورت جنریشن کی کوئی سی ملائک میں نے یہ اس میں ایٹی ون کا مدربورڈ لگایا اس میں ایٹی سیون کا مدربورڈ لگایا میں نے یہ بھی سیم وہی کوئی سیون فورت جنریشن تک جا سکتا ہے لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ یہ پرائز اس وجہ سے زیادہ ہے اس کی کیونکہ اس میں مدربورڈ جو لگا ہوا ہے نا وہ آپ کا وی جے کارڈ آٹھ جی بی کار ڈی 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 سکس میں بھی کارڈ چلائیں گے وہ چل جائے گا اس میں کیونکہ اس میں پی سی ایکسپریکس 3.1 گیگا ہٹس ایم ہارڈیں چار ایکسٹرہ اور لگ سکتی ہیں اس کے بعد کارڈ اس میں اور لگ سکتا ہے یہ آپ کی این اف سیریز ہے کیونکہ گیمنگ مدربورڈ میں ایک لازم بات ہی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ریکوائرمنٹ آپ اچھی سے اچھی کر سکتے ہیں کوئی میکسیمم جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہاں تک جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہر بھائی سر بہت سے نئے کسٹمر بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنی شوپ کا نیور وڈریس بتا دیں میری شوپ جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا میری شوپ پاک پاکستان کے اندر فیصلہ باد میں موجود ہے جس میں ایک پلازہ ہے ریک سیٹی ریک سیٹی آپ کو نظر ستیانہ روڈ پر مل جائے گا کہیں سے بھی پوچھ لیں بہت پرانی ایک مارکیٹ ہے یہ پوری ایک مارکیٹ ہے ہی کمپیوٹر کی ہے جس میں کچھ پانسو سے چھ سو دکانے ہیں جسٹ کمپیوٹر کی ٹھیک ہے یہ ریک سیٹی میں ہے نائنٹی فائف بیسمنٹ میں میری شوپ ہے جس کا نام ہے زی ٹیک کمپیوٹر زی ٹیک کمپیوٹر کے نام سے ہے نائنٹی فائ شوپ ٹھیک ہے یہ آپ کو سیکنڈ گالری بیسمنٹ میں مل جائے گی نیکس پی سی جونس آپ کے پاس پڑھا ہے اس کی پیسی پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے ہم اپنے کیا کہتے ہیں یوٹیوبر بھائیوں کو بتا دیں کہ ہمارے پاس جی پیو کا سٹاک آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی ہم نیکسٹ ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو ہم ویور کو انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ دکھائی جائے گی یہ پوری اسٹرکشن کے ساتھ اور ایک اور بات آج ہم اپ اپنے پیارے بھائی کو گیووے دیں گے جو یہ پی سی سب سے پہلے مجھ سے پرچیس کرے گا اس کو میں ایک بینڈا کا آر جی بی گیمنگ ماؤس ساتھ فری دوں گا اور یہ پی سی جس نے پہلے بھائی کیا اس کو یہ گیمنگ ماؤس ساتھ دیا جائے گا پیارے بھائی اس پی سی کی آپ کو میں سپیسیفکیشن بتانے جا رہا ہوں جس میں میں ریڈ ڈریگن جی سی چھے سو کی آپ کی سیریز کیسنگ کی لگائی ہوئی ہے یہ ڈبا باند کیسنگ ہے اور اس کے ان میں اندر میں نے ساڑھے چھسو وارڈ کی پاور سپلائی یوز کی ہے جس میں آپ آر ایکس فائف ایٹی کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بھائی اور اس کے اندر میں نے جو مدربورڈ یوز کیا ہوا ہے اس کا مارڈل جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نائن نائنٹی ایف ایکس سیریز کا میں نے اس میں مدربورڈ یوز کیا یہ بڑا ہی ہائی فائی مارڈل ہے پوری آور کلوکنگ کے ساتھ چلتا ہے اس میں آپ اور سیسر ایف ایکس کی لافٹ لیسٹ جنریش جو بھی آتی ہے وہ اس میں لگ سکتی ہے ٹھیک ہے پیارے بھائی اس کے اندر میں نے سولان جی بھی ریم یوز کی ہے اس کے بعد اس میں میں اپنا اگر کر آر ایف س Liber sufficient کفر پس نیسے شنیر میں ایک ریب بھی ہے اسس بھی عیشوں میں ایسےfox بیزر پس طاقت آر ایکس خود اس پر ہائی لیول پر میں نے گیم چرائی ہے اور بڑی بہترین رن ہوئی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے پہرے بھائی یہ آپ کو پی سی جو ہے نا فلی اینڈ فائنل جو ہے یہ اپنے کسٹمر کے لیے کیونکہ میرے پاس یہ ایک ہی مدربورڈ آیا ہوا تھا میں نے پی سی بلٹ کیا یہ اپنے ویورز کے لیے میں ایک سپیشل ایڈیشن لگانے جا رہا ہوں یہ آپ کو پی سی ریڈی مل جائے گا جس کے اندر میں ایک گفت دوں گا اپنے کسٹمر کو دوں گا اس کا کوئی پیسہ ایڈ نہیں ہوگا ٹھیک ہے پیارے بھائی جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ زبیر بھائی کے پاس ڈیفرنٹ پیسی پڑھے تھے انہوں نے اس کی پرائز بتائی سپیسیفکشن بتائی اگر آپ کو پرائز اچھی لگتی ہے اور آپ ان سے بائی کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا ویورز سکرین میں اور ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی کو پورے پاکستان میں آن لائن ڈلیگری چاہیے تب بھی اویلیبل ہے ٹھیک ہے تب تک مجھے دے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ دعاو میں یاد رکھیں